اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام علم نحو یعنی عربی زبان کے قواعد کی سیریز میں ایک بار پھر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے اس سے پہلے دروس میں ہم عراب پڑھ رہے تھے علامات عراب کے بارے میں اور ہم نے یہ پڑھا کہ عراب کی علامات دو طرح کی ہیں اصلی علامات اور فرعی علامات اصلی علامات یعنی رفع کے لیے ضمہ نصب کے لیے فتحہ اور جر کے لیے کسرہ اور جزم کے لیے سکون کے علامات لیکن کچھ اسما اور افعال ایسے ہوتے ہیں جن کی علامات اصلیہ نہیں ہوتی ہیں وہ اسما جن کی فرعی علامات ہوتی ہیں ان میں سے ہم عراب پڑھ چکے تھے غیر منصرف کے بارے میں وہ اسم جس میں علف اور تا زائدہ بڑھا کر کے جمع بنا لی گئی ہو اسی طرح سے متنہ کے بارے میں اور جمع مدکر سالم کے بارے میں آخر میں ہم عراب پڑھ رہے تھے اسما ستہ کے بارے میں کہ اسما ستہ پر عراب کی کون سے علامات آتی ہیں اسما ستہ یعنی چھے اسما ہیں جن کے آخر میں واوں آتا ہے اور جب ان کی یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کلمیں کی طرف اضافت کی جائے تو ان پر خاص علامات عراب آتی ہیں اور ہم نے پڑھا تھا کہ اسما ستہ پر جو علامات عراب آتی ہیں وہ ہیں رفع کے لیے واو نزب کے لیے علف اور جر کے لیے یا یہ علامات عراب آتی ہیں اس کے بعد ہم اور آپ پڑھ رہے تھے اسما ستہ کی مثالوں کے بارے میں کہ اسما ستہ کون ہیں اور کس طرح سے ان کا استعمال ہوتا ہے تو اسما ستہ اس کے بارے بتایا تھا ابوکا اہوکا حموکا ہنوکا فوکا اور ذو مالن ذو مالن ہم نے مثال پڑھے تھی ابوکا کی لہذا کہا جاتا ہے جاہا ابوکا رائیتو اباکا اور ذہبتو الہ ابی کا اس میں دیکھا آپ نے کہ جاہا یہ فعل ابوکا اس کا فائل ہے فائل مرفوح ہوتا ہے ابوکا حالت رفع میں ہے رفع کے علامت یہاں پر واو موجود ہے اسی طرح رائیتو اباکا میں رائیتو فعل اور فائل ہے اور اباکا اس سے مفعول واقع ہے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے لہذا ابو یہاں پر حالت نصب میں ہے نصب کی علامت یہاں پر الف موجود ہے یہاں ابو تھا اور یہاں ابا ہو گیا ہے اس کے بعد تیسری مثال غہبتو الہ ابی کا یہاں پر الہ حرف جر داخل ہے لہذا یہ ابی کا مجرور ہے حالت جر میں اس کی علامت جو ہے یا کے ساتھ ہے الہ ابی کا اسی طرح سے دوسری مثال ہے جاہ اخوکا رائیتو اخاکا اور ذہبتو الہ اخی کا اسی طرح سے اسمہ ستہ میں سے جو تیسرا اسمہ ہے وہ ہے حموکا اس میں کہا جاتا ہے جاہ اخوکا 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 اسی طرح سے کہیں گے رائیتو چار کلمات چار کلمات ہوئے دو کلمات جو اور ہیں اخوکا ہننن کہا جاتا ہے وہ چیزیں جن کے ذکر کرنے میں شرم محسوس کی جاتی ہے شرمگا جیسے اسے ہننن کہا جاتا ہے اسی طرح اسی طرح استعمال یہاں پر بھی ہوتا ہے اور آخری جو اسم ہے اسمہ ستہ میں سے وہ ہے دو اب اس کے بعد اس کی اضافت کسی ایک طرف ہوگی مثلا کہتے ہیں دو مال مال والا یا دو علم علم والا کسی چیز کی طرف اضافت کر سکتے ہیں اب ذو فضل فضل والا تو ذو مال مال والا مسئلہ نہیں سے جب مرفو بنائیں گے آپ تو آپ کہیں گے جا ذو مال اب یہاں پر دیکھیں جا فعل اور ذو مال اس کا فائل ہے فائل مرفو ہوتا ہے رفع کی علامت یہاں پر واو موجود ہے جب آپ اس پر رائی تو داخل کریں گے تو آپ کہیں گے رائی تو ذا مال اور یہاں پر دیکھیں آپ جب یہ مفعول بھی واقع ہے مفعول بھی منصوب ہوتا ہے حالت نصب میں ہے نصب کے علامت یہاں پر علف کے ساتھ ہے اور اسی طرح سے یہاں پر حرف جر الہ داخل ہے اور یہ مجرور ہے حالت جر میں اس کی جو علامت جر ہے وہ یا کے ساتھ ہے اس طرح یا اسماء ستہ جن کے آخر میں واو آتا ہے جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمیں کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کے اعراب کی جو علامت ہوتی ہے وہ حالت رفع میں واو حالت نصب میں علف اور حالت جر میں یا ہوتی ہے تو اب تک آپ نے پانچ قسم کے کلمات پڑھے جن پر اصلی کے بجائے فرعی علامات آتی ہیں اور یہ کہ پانچوں کے پانچوں اسماء تھے اسم تھے اس کے بعد دو قسمیں اور ہیں جن پر فرعی علامت آتی ہے اور وہ دونوں اسم کے بجائے فعل مضارے ہیں وہ دونوں کون ہیں فعل مضارے لہذا چھٹی قسم ہے ان کلمات کی جن کا عراب جن کے علامت عراب اصلی کے بجائے فرعی علامات ان پر آتی ہیں چھٹی قسم ہے امثلہ خمسہ پانچ مثالیں امثلہ خمسہ سے مراد فعل مضارے کے پانچ سیغے ہیں جن کے آخر میں نون آتا ہے جیسے یفعلانی تفعلانی یہ فعل مضارے کے پانچ سیغے ہیں جنہیں امثلہ خمسہ کہا جاتا ہے ایک دو تین چار اور پانچ خمسہ کے معنی پانچ ہوتے ہیں تو یہ پانچ کلمات ہیں کسی کہا جاتا ہے وہ فعل مضارے جس میں علف تثنیہ موجود ہو یا واو جمع موجود ہو یا یائے مخاطبہ موجود ہے اسی گم نے کہا وہ فعل مضارے جن کے آخر میں نون کا استعمال ہوتا ہے اور اس سے پہلے یا تو علف تثنیہ ہے یا واو جمع ہے یا یائے مخاطبہ ہے فعل مضارے کے جو اور سیغے ہوتے ہیں جو معرب ہوتے ہیں ان کے علامت اعراب اصلی آیا کرتی ہیں لیکن یہ جو پانچ سیغے ہیں ان پر علامت اعراب جو آتی ہے وہ فرعی آتی ہے کیا فرعی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ حالت رفع میں ہوں گے تو اس کے علامت یہ ہوگی کہ ان کا نون آخر میں موجود ہوگا ان میں جو نون ہے آخر میں وہ موجود ہوگا اور ان کے نصب اور جسم کی علامت یہ ہے کہ جب یہ منصوب یا مجزوم ہوں گے تو ان کے آخر سے اس نون کو ساقط کر دیا جائے گا گرا دیا جائے گا اس کے آخر میں نون کا نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہ فعل یا تو منصوب ہیں یا تو ہاں نہیں ہوتی ہے جسم کی علامت سکون نہیں ہوتی ہے بلکہ رفع کی علامت نون کا موجود ہونا ان مثالوں کے اندر نظم کی علامت ہے نون کا نہ ہونا جیسے ان کی مثالیں دیکھیں اگر الرجلان یدخلان یہاں پر یدخلان حالت رفع میں ہے کیونکہ اس سے پہلے کوئی بھی ناصب یا جازم موجود نہیں ہے جب اسی یدخلان پر ہم نے لن داخل کر دیا تو یہ منصوب ہو گیا لیکن نصب کے علامت یہاں پر کیا ہے کہ آخر میں جو نون تھا اس نون کو گرا دیا گیا یہی علامت ہے کہ یہاں پہل یہ فعل مضار منصوب ہے اور جب آپ کہتے ہیں الرجلان لم یدخل یہاں پر بھی لم حرف جزم داخل ہے اور یہاں پر جزم کی علامت یہ ہے کہ یہاں سے آخر میں جو نون ہے اس نون کو ساقط کر دیا گیا ہے گرا دیا گیا ہے اسی طرح سے آپ کہیں گے الہندان تدخلان الہندان لن تدخل الہندان لم تدخل تدخلان تھا اسی تدخلان پر جب ناصف داخل ہو گیا یا جازم داخل ہو گیا تو اس کے بعد آخر سے نون ساقط ہو گیا یا اسی طرح سے کہیں گے اس پر لن داخل داخل دیں تو آپ کہیں گے اور اور جب اور جازم داخل کریں گے تو کہیں گے ایجاب یہاں ارشی ہے موجود ہے حال ترفہ میں نون اس کا موجود ہے لیکن جو اس پر لن داخل کر دیا تو اس کے بعد اس کے آخر سے نون ساقت ہو گیا جس پر لم داخل کر دیا جازم مجزوم ہے اور جزم کی یہاں پر جو علامت ہے وہ نون کا موجود نہ ہونا چوتھا سیغہ ہے تدخلون آپ کہیں گے تدخلون السوق آپ لوگ بازار میں داخل ہوتے ہیں تدخلون یہاں پر کوئی اس پر ناصب یا جازم داخل نہیں ہے خالی ہے اس سے لہذا حالت رفعہ میں رفعہ کے علامت ہے یہاں پر نون موجود ہے آپ کہیں گے لن تدخلو السوق لن داخل ہوا تو نون یہاں سے ساقت کر دیا گیا اور اسی طرح سے کہیں گے لم تدخلو السوق آخری سیغہ ہے تدخلوین آپ کہیں گے تدخلینا یا فاطمتو اے فاطمہ تم داخل ہوتی ہو یہاں پر جو تدخلینا ہے کوئی ناصب یا جازم داخل نہیں ہے لہذا دیکھ رہے ہیں آپ پر رفعہ کے علامت یہ ہے کہ آخر میں نون موجود ہے لیکن آپ کہیں گے لن تدخلینا یا فاطمتو اے فاطمہ تم داخل نہیں ہوگی لن ناصب ہے اس پر داخل ہوا یہی کلمہ ہے لیکن جب لن داخل ہوا منصوب ہو گیا اور نصب کی علامت ہے کہ یہاں سے نون کو ساقت کر دیا گیا ہے اور کہیں گے لم تدخلی یا فاطمتو اے فاطمہ تم داخل نہیں ہوئی لم داخل ہوا یہاں سے نون کو ساقت کر دیا گیا ہے تو یہ امثلہ خمسہ ہے امثلہ خمسہ کی جو علامات عراب ہوتی ہیں کہ ان کے آخر میں جو نون ہوتا ہے حالت رفعہ میں موجود ہوتا ہے یہی اس کے علامت ہے کہ یہ مرفو ہے لیکن جب یہ حالت نصب میں ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے اسی طرح جب یہ حالت جزم میں ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے اور یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ منصوب ہے یا مجزوم ہے کہ یہ جو اصلی علامات ہیں ذمہ فتحہ سکون ان میں سے کوئی علامت اس پر نہیں آتی ہے جس سے بہچان ہو کہ مرفو ہے یا منصوب مجرور بلکہ اس میں فرعی علامت ہوتی ہے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ساتھویں اور آخری قسم جن کے عراب کی علامت فرعی آتی ہے وہ ہے وہ فعل مدارے جو معتل آخر ہو وہ فعل مدارے جس کا آخری حرف حرف علت ہو تو کچھ فعل مدارے ایسے ہوتے ہیں جو صحیح ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جو معتل ہوتے ہیں اس سے پہلے پڑھا تھا آپ نے فعل کی قسموں میں کہ فعل کی دو قسمیں ہیں فعل صحیح اور فعل معتل اور معتل کی بھی قسمیں تھی کہیں پہلا حرف معتل ہوتا ہے کہیں پہلا حرف حرف علت ہوتا ہے کہیں دوسرا حرف حرف علت ہوتا ہے اور کہیں آخری حرف حرف علت ہے لہذا جب فعل مدارے معتل آخر ہو یعنی اس کا آخری حرف حرف علت ہو جیسے یدعو یسع یمشی یہ تین آپ کے سامنے کلمات ہیں تینوں فعل مدارے ہیں ان سب میں دیکھیں گے آخری حرف جو ہے یہ حرف علت ہے حرف علت کہا جاتا ہے واو علف یا اس کے اندر واو ہیں اس کے اندر یسعا علف ہیں اور یمشی میں آخر میں یا ہے تو فیل مغارے جو معتلل آخر ہو اس کے اندر بھی فرعی علامت آتی ہے اس کے اندر بھی فرعی علامت آتی ہے اصلی جو علامات اعراب ہیں ان سے ہٹ کر کے فرعی علامت آتی ہے اب اس کے اندر فرعی علامت کیا آتی ہے وہ دیکھیں آپ فیل مغارے معتلل آخر کی فرعی علامت یہ آتی ہے کہ جب اس طرح کے کلمات مجزوم ہوں حالت جزم میں ہوں تو جزم کے علامت وہاں پر سکون نہیں ہوتی ہے بلکہ جزم کے علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر میں جو حرف علت ہے واؤ علف یا اس کو گرا دیا جاتا ہے ان کے جزم کے علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے آخر سے جو حرف علت ہے اسے گرا دیا جاتا ہے جیسے آپ کہیں گے یدعو سے لم یدعو واؤ جو تھا کلمہ جو ہے یدعو تو جب آپ اس پر لم داخل کیا تو آپ بجائے آپ یدعو واؤ سے کہنے کے آپ نے اس میں آخر میں حرف علت کو گرا دیا دوسرا کلمہ ہے یسعا جس پر لم داخل کریں گے تو آپ کہیں گے لم یسعا آخر میں جو حرف علت علف تھا اسے گرا دیا گیا اور یمشی جس پر لم داخل کریں گے تو آپ کہیں گے لم یمشی آخر حرف علت تھا وہ گرا دیا گیا تو وہ فعل مدارے جو معتلل آخر ہوں جن کا آخری حرف علت ہو جب وہ حالت جذب میں ہوں تو ان کا جو عراب ہوتا ہے عراب کی علامت ہوتی ہے کہ آخر سے حرف علت کو گرا دیتے ہیں اصل جذب کی جو اصل علامت ہے وہ سکون ہے یہاں پر وہ نہیں آتی ہے بلکہ حرف علت کو گرانا یہی اس کے علامت ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی کے آخر میں حرف علت موجود نہیں ہے جہاں اس طرح کا آجائے وہ سمجھ لیں کہ یہاں پر فعل مدارے مجزوم ہے اب یہاں پر میں نے حالت رفع میں کیسے ہوگا وہ نہیں لکھا حالت نصب میں کیسے پڑھیں گے وہ نہیں لکھا وہ بھی دیکھ لیں اگرچہ ان کا تذکرہ آگے انشاءاللہ آنے والا ہے اگنیزر دیکھ لیں آپ آپ کہیں گے زیدن یدعو زیدن یدعو کہیں گے آپ زیدن یسع زیدن یمشی یہ حالت رفع میں ہو گیا حالت رفع میں ان سب کا جو عراب ہوتا ہے وہ عراب تقدیری ہوتا ہے عراب تقدیری کے بہت اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے آ رہی ہے لیکن یہاں سمجھنے کے لئے کہ تینوں حالتوں میں اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو زیدن یدعو اس پر عراب اس کا ظاہر نہیں ہوگا بلکہ تقدیری ہوگا ان تینوں کے اندر اور جب حالت نصب میں پڑھیں گے تو آپ کہیں گے لائی یدعو فتحہ آگئے بلکل اصل کے مطابق مفتو پڑھیں گے اسی طرح سے کہیں گے لائی یمشی یا یہاں پر بھی نصب کے علامت بلکل ظاہری ہوگی حالت نصب کے علامت اصلی جو علامت ہے وہ فتحہ ہے فتحہ دونوں پر آئے گی لیکن یہ جو ترمیان میں ہے یسعہ اس میں حرف علت علف ہوتا ہے اس میں اس صورت میں بھی اس کا عراب تقدیری ہوگا جیسے کہیں گے لائی یسعہ حالت رفع میں بھی اس کا عراب تقدیری حالت نصب میں تقدیری ہوگا انشاءاللہ تقدیری عراب کی بحث اس کے بعد آپ کے سامنے آئے گی جس میں آپ کے سامنے علامات عراب کچھ اصلی ہوتی ہیں اور کچھ علامات عراب فرعی ہوتی ہیں علامات عراب جو فرعی ہوتی ہیں وہ سات قسم کے اسماع اور افعال ہیں جن پر فرعی علامات آتی ہیں انشاءاللہ اس کے بعد آئندہ درس میں آپ حضرات کے سامنے تقدیری عراب کیا ہوتا ہے اور کون سے وہ اسماع و فعال ہیں جن کا عراب تقدیری ہوتا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت کی جائے گی آج کے درس میں بس اسی پر اقتفاق کیا جاتا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں